اولاً شوال کے چھے روزوں کے بارے میں تھوڑی سی باتیں سمات فرمالیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال میں یعنی جو ابھی مہینہ چل رہا ہے شوال کا ہے اس میں چھے روزے مزید رکھے تو گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے تو یہ چھے نفلی روزے ہوتے ہیں نفل کے نیت سے رکھنے ہوں گے جو ہماری بہنوں کے مخصوص سیام کے روزے رہ جاتے ہیں یا کسی کے عذر کی بنا پر رمضان کے روزے رہ گئے وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ ایک ہی روزے میں دونوں کے نیت کر لے کہ قضا بھی اور شوال کے بھی نہیں وہ علیہ در رکھنے ہوں گے یہ چھے روزے نفلی ہوتے ہیں یہ خیال غلط ہے کہ عید کے دوسرے دن سے ان کا آغاز کرنا ضروری ہے کوئی ضروری نہیں ہے پورے مہینے میں جب چاہیں رکھیں اور یہ خیال بھی غلط ہے کہ لگتار رکھنے ہوں گے آپ ایک روزہ رکھیں دو دن کا گیب پھر ایک روزہ رکھ لیں تین دن کا گیب کریں تو اس طریقے سے ایک ایک کر کے چھے کی تعدادہ پوری کر لیں تو انشاءاللہ برکت حاصل ہوگی